آپ کے سامنے ہیں کلاس 8 انگلیس نیو جیمز رتنا ساغر لیسن نمبر 20 اور آج ہم پڑھنے والی ہیں ہیرولڈ منرو دوارہ لکھی گئی ایک پویم ملک فور دی کیٹ کو جس پویم کے ذریعے پویٹ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی کیٹ جو ہمیسا ان کے گھر پر سام کے پانچ بجے آ جاتی ہے وہ بھی ٹھیک سمیہ پر پہلے تو وہ یہ دکھاوا کرتی ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے اسے کوئی کام نہیں ہے پھر بعد میں سبھی لوگوں کا دھیان اپنی طرف آخرشت کر کر اور دھودھ پینے کے بعد دھودھ پینے کے بعد وہ آرام سے سونے کے لیے چلی جاتی ہے انہی سبھی باتوں کو انہوں پویٹ نے ایک پویم کے ذریعے ہاں پر لکھا ہے جس پویم کو ہم پڑھنے والے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے جب چائے کو پانچ بجے لائے جاتا ہے سبھی صاف سترے پردوں کو پڑے ہی اچھے سے ڈال دیا جاتا ہے تبھی ایک چھوٹی سی بلی ایک لیٹل بلیک کیٹ جس کی ہری چمکدار آنکھی ہیں اچانک سے پرنگ والی ساؤنڈ میں وہاں پر آ جاتی ہے یعنی پہلے تو کیٹ یہ دکھاوا کرتی ہے پہلے تو کیٹ یہ دکھاوا کرتی ہے کہ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ تو ایسے ہی یہاں پر آئی ہے وہ آئی ہے یہاں پر گریٹ گریٹ یعنی چمنی کے سامنے والی جو جالے لگی ہوئی ہوتی ہیں انہی کو کہتی ہے تو انہی جالوں کے سامنے اپنی پلکوں کو جبکانے کے لیے بس وہ ایسے ہی آئی ہوئی ہے پر لیکن پوئٹ یہ جانتی ہیں کہ چاہے تی کا سمیں لیٹ ہو جائے یعنی تی چاہے لیٹ ہو جائے چاہے ملک سور یعنی کھٹا ہو جائے پر وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتی ہے وہ سمیں پر ہی یہاں پر آ جاتی ہے نیکسٹ پیرگراف اور اب اس کی چمکیلے پتھر جیسی آنکھیں چمکیلی پتھر جیسی اس کی آنکھیں جس کی نظروں میں جس کی آنکھوں میں اب دودھ جیسی زلک دکھائی دے رہی ہے یعنی اس کی آنکھوں میں دودھ کی زلک آ رہی ہے اور ہر انڈیپینڈنٹ کیزول گلینس وہ نظرے جو بینہ رکے ادھر ادھر دیکھی جا رہی ہیں یعنی وہ نظرے جو آجاد ہیں ادھر سے ادھر دیکھنے کے لیے اب وہ نظرے بھی بڑی ہی سکت اور ٹھوس ہو چکی ہیں وہ نظرے بھی ٹھوس نظروں میں بدل چکی ہیں نیکسٹ ہے اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے جب کیٹ کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا تو اپنا طرف دھیان آکرسط کرنے کے لیے کیٹ کیا کرتی ہے سی سٹیمپ ہر کلوس یعنی اپنے پنجوں کو نیچے کی طرف تھپاتی ہے اپنے کانوں کو کھڑا کر لیتی ہے اور ٹویسٹ ہر ٹیل اپنی پونچ کو موڑ لیتی ہے اور کچھ حرکتیں کرنے لگتی ہے تیل سڈنلی اللہ لیتھ بوڑی بکم ون بریتھنگ ٹریمبلنگ پر یعنی اب اچانک ہی اس کی جو پتلی سی اور لچیلی سریر ہے پتلا اور لچیلہ سریر ہے اچانک وہ بھی ایک سانس لیتا ہے اور پھر کپ کپ آتی پھر اس کی وہی پرنگ والی ساؤنڈ نکلتی ہے اس طریقے سے جو کیٹ ہے وہ لوگوں کو دھیان اپنی طرف آکرسط کر رہے ہیں پر لیکن جو لوگ وہاں پر روم میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا ریکسن ہے یہاں پر تو کوئی دھیانی نہیں دے رہا ہے بچے کھا رہے ہیں ورگل یعنی کچھ موج مستی کر رہے ہیں ہس رہے ہیں اور جو ٹو اوڈ لیڈیز ہیں وہ اپنے سلک سے بنے ہوئے کپڑے کو سہی کر رہے ہیں لیکن جو یہ کیٹ ہے اس کی جو یہ ڈیزائر ہے یعنی دودھ کو پانے کی جو اچھا ہے یہ اس کی ساس اس کی وجہ سے یہ اور زیادہ پتلی اور دبلی ہوتی جا رہی ہے اور اس کی اب یہ دودھ کو پانے کی جو اچھا ہے وہ لشٹ میں بدل چکی ہے یعنی کی اب اس کی ڈیزائر اور زیادہ بڑھ چکی ہے لشٹ کا مطلب ہوتا ہے سٹرونگ ڈیزائر ٹھیک ہے ڈیزائر کا ہی ایک نیکٹ فرم لشٹ ہوتا ہے جس میں ہمیں ہماری ڈیزائر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے نیکٹ پیرگراف the white saucer like some full moon descends at last from the cloud of the table above white saucer یہاں پر اس بردن کو جس میں milk ہے جس میں milk کو لائے جا رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ white saucer ایک پورا چاند ہے جو اتر کر آ رہا ہے اس table کے بادلوں سے یعنی table کو انہوں نے compare کیا ہے clouds سے clouds اور table کو انہوں نے ایک بتایا ہے جو white saucer ہے یعنی جو milk سے بڑھا ہوا یہ saucer ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چاند جو ہے اوپر سے بادلوں کے اس table سے نیچے اتر کر آ رہا ہے سیسائی dream and thrill glows اب وہ کیا کر رہی ہے سرما رہی ہے سپنوں میں کھو چکی ہے رومانچ بھڑ چکا ہے اس کے اندر اور اس کی چہرے پر چمک آ چکی ہے اور وہ اب پیار میں ڈوب چکی ہے یعنی اس کے ہاؤ بھاو میں اب پیار دکھ رہا ہے وہ اس طریقے سے reaction کر رہی ہے react کر رہی ہے next ہے paragraph میں see nestless over the signing rim اب دیکھو rim کیا ہوتی ہے یہ جو برطن ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو اس کے اوپر کا جو part ہے اس پر کیا کر رہی ہے اپنے موہ کو ٹکا رہی ہے ٹھیک ہے اپنے موہ کو لپیٹ رہی ہے اب اس کی جو اچھا ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے تو اسی طریقے سے یہ اپنے گردن کو اس کے ساتھ ٹک رہی ہے اور پھر کیا کرتی ہے بریس ہر چین اندہ کریمی سی یعنی ملائی سے بھرا ہوا وہ سمدر کس کے بات کر رہی ہیں دودھ کی ہی بات کر رہی ہیں یہ ملائی سے یعنی دودھ کی ملائی سے بھرا ہوا وہ سمدر جو اسے لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں اپنے چین یعنی اپنے موہ کو اس میں دوار ہی ہے اندر کی جو اچھ سکتا تھی ٹھیک ہے جس وجہ سے وہ اتنی ڈیزائر تھی اس کی وہ آ رہی تھی یہاں پہ دودھ پینے کے لیے اب وہ ڈیزائر جب اس کی پوری ہو رہی ہے تو اس کا سریر بھی اب ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے اس کی تیل اب لوس ہو گئی ہے یعنی ڈھیلی ہو چکی ہے ایچ ڈروزی پو اس ڈبل انڈر ایچ بلینڈنگ نیس وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈبل ہوتا جا رہا ہے اس کی گھٹنوں کے بل پر جب کیا ہوتا ہے کہ جب کیٹ ملک پیتی ہے اور اپنے سریر کو ریلیز کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا سریر بڑھتا جا رہا ہے تو اسی حساب سے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے جیسے وہ ملک کو پی رہی ہے تو اس کے جو پو ہیں یعنی پنزے وہ ڈبل ہوتے جا رہی ہیں اس کے نی کے نیچے سے یعنی گھٹنوں کے بل ایسے لگ رہا ہے جیسے جو پنزے ہیں وہ ڈبل ہو رہے ہیں as a long dim ecstasy hold her life her world is a infinite shapeless white till her tongue her cruel the last holy drop then she sink back into the night تب ہی کیا ہوتا ہے ایک لمبی سی من کو مہ لینے والی یعنی پرم آنند اس کے جیون کو جکڑ لیتا ہے اب اس نے دودھ پی لیا ہے تو اسے سکون مل رہا ہے تو وہی اس بات کو یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ ایک لمبے سے مند یا پھر پرم آنند آنند بول سکتے ہو کہ پرم آنند نے اس کی جندگی کو جکڑ لیا ہے اسے ایسی لگ رہی ہے دنیا کی پوری دنیا سپید ہے پوری دنیا white ہے جس کا کوئی shape نہیں ہے اور وہ آنند ہے یعنی نہ ختم ہونے والی ایسی دنیا میں وہ کھوڑ چکی ہے till her tongue her cruel the last holy drop تب تک جب تک کی اس کی tongue یعنی جیب آخری پویتر بوند کو چٹ نہ کر جائے یعنی کہ آخری بوند کو اس نے کیا کر لیا چٹ کر لیا چاٹ لیا اور تب بھی اسے لگ رہا ہے کہ وہ ایسی دنیا میں ہے جہاں پر جس کا کوئی آنند نہیں ہے اور وہ دنیا پوری سپید ہے اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ پھر سے اس اندھیری رات میں ڈوب چکی ہے پھر سے اندھیری رات میں ڈوب چکی ہے کا مطلب ہے کہ اب اسے نیند آ رہی ہے draws and dips her body to heap her sleepy nerves in the great arm chair یعنی کہ اپنی جب اسے نیند آ رہی ہے تو ہر نسے جو اب جن نسوں کو اب اسے آنند مل رہا ہے اس کی اسے نیند آ رہی ہے اس کی ٹھیک ہے نیند آ رہی ہے تو وہ اپنی ایک بڑی سی arm chair پر بیٹھنے کے لیے پہلے وہ اپنے سریر کو کھیچتی ہے اپنے سریر کو فیلاتی ہے اور اچائیوں تک لے جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب کیٹ جب کچھ کھاتی ہے پیتی ہے تو اپنے سریر کو بھی اپر کی طرف کھیچتی ہے تو ویسے ہی اپنے سریر کو اپر کی طرف کھیچ کر اپنے سریر کو فیلا کر آرام سے arm chair پر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ ایسا react کرتی ہے کہ جیسے وہ ہار چکی وہ تھک کر ہار چکی ہے اور وہ اب گہری نیند میں تین سے چار گھنٹے کے لیے گہری نیند میں سونے جا رہی ہیں اپنے انکنسیس کا مطلب ہے بےہوس پر بےہوس نہیں یہاں پر اس کا مطلب ہے نیند ٹھیک ہے اب وہ تین سے چار گھنٹے کے لیے آرام سے سونے والی ہے کیونکہ اسے وہ آنند جو اسے چاہیے تھا دودھ کا وہ مل چکا ہے یہاں پر ہماری یہ پویم ختم ہوتی ہے پویم کے ایکسپلینیشن کیسا لگا ہے تو اس کا کمنٹ میں ضرور لکھنا ویڈیو کیسے لگیا ہے لائک ضرور کرنا and thank you have a nice day بائی بائی ساتھ ہی کوشن آنسر اور ایکسوسائز آپ کو اس چینل پر ہی ملیں گے آپ پہ لیڈیس میں جائیے یا پھر اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں آپ کو اس کا لنک پہ لے گا اور thank you have a nice day